بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام احمد اللہ رکزی ہے اور میں آپٹومیٹریسٹ ہوں میں نے گریجویشن کی ہے کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی لاہور سے اور 2019 سے میں نے المصطفہ ویل فیر ٹرسٹ کو جوائن کیا ہے المصطفہ ویل فیر آئی ٹرسٹ فری آئی کیمز کا انعقاد کرتی ہے پورے پاکستان میں مختلف شہروں میں اور ہماری دو سیزنز ہوتے ہیں آٹم سیزن آسپرنگ سیزنز جس میں مختلف علاقوں میں ہم ٹریول کرتے ہیں اور وہاں فری آئی کیمپ لگاتے ہیں فری آئی کیمپ میں ہم میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی مہیا کرتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپٹیکل ٹریٹمنٹ بھی دیتے ہیں اور اس کے ساتھ جو سفید نوتیا کے پیشن ہوتے ہیں ان کی فری آئی سجریز کی جاتی ہے سجری کے بعد ان کو جو عدویات ہیں وہ بھی فری ہی دی جاتی ہیں اور سجری کے بعد پھر ہم دوبارہ معاینہ کرنے کے لیے بھی آ جاتے ہیں کیٹریک سجری کے لیے بہت سارے لوگ کیمپس لگاتے ہیں لیکن المصوحہ ویل فیر اٹریسٹ کے کچھ خصوصی باتیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم سکریننگ کرتے ہیں او پی ڈی جو ہوتی ہیں اس میں ہم پیشنٹ کا انتحاب کرتے ہیں جو پکا موتیا ہوتا ہے میچی اور کیٹریک جو ہوتے ہیں ان کو ہم سیلیٹ کرتے ہیں سجری کے لیے اس کے بعد مختلف ٹیسٹ اس کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے مختلف ٹیسٹ کے جاتے ہیں پیٹائیٹسٹ کے اور شوگر کے اس سارے ٹیسٹ کے جاتے ہیں اس کے بعد پھر اس طرح نہیں کہ جس طرح اکثر سنا گیا ہے کیمپس کے بارے میں بغیر ٹیسٹ کے لینز لگائے جاتے ہیں یہاں اس طرح نہیں ہے یہاں بغیر طور پر بائیومیٹری ہوتی ہے اور لینز کے نمبر نکالا جاتا ہے اس کے بعد وہی لینز پھر سجری کے بعد ڈالا جاتا ہے تو یہ کچھ خصوصی باتیں تھیں المصطفہ ویل فیر ٹرسٹ کی فری آئی کیمز کی اور اس میں یہ بات یہ بھی ہے کہ ہم سجری کے بعد پیشن کو اس طرح نہیں چھوڑتے بلکہ سجری کے بعد ہم فالو اپ کرنے کے لیے بھی آ جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کیا ہے پیشن کو کچھ بہتری ہوئی ہے پیشن کے بعد کچھ فائدہ ہوا ہے روشنی آئی ہے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کمپلکیشنز اس کے کوئی کمپلکیشنز تو نہیں ہوئی سجری ٹھیک ہوئی ہے تو یہ سارے مراحل پاس کرنے کے بعد پھر ہم الویدا کہتے ہیں اس علاقے کو اس کیمپ اور اس ایریا کو بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام حامد رضا ہے میں پروجیکٹ منیجر المصطفہ ویل فیر ٹرسٹ میں اپنی خدمات سارا انجام دے رہا ہوں ہمارا یہ الحمدللہ دوزر دس سے یہ روشنی بانٹنے والا سلسلہ جو شروع ہوا تھا اس وقت ہم پاکستان میں صرف ایک سے دو کیمپ کرتے تھے اس وقت الحمدللہ پورے سال میں ہمارے پاس کوئی ایک دن بھی فری نہیں ہوتا جسے ہم کسی شہر یا کسی گاؤں میں جاکہ اپنا کیمپ اورگنائز نہیں کرتے یہ المصطفہ ویل فیر ٹرسٹ کا ہی اعزاز ہے جو اس طرح سے پورے پاکستان میں نہ صرف بلکہ بائیس ممالک میں یہ اپنی خدمات سارا انجام دے رہی ہے پورے پاکستان کے ہر قصبے ہر گاؤں تک ویجن ہے جو کہ ہمارے سرپرستے آل ہیں حاجینیف طیب صاحب میں ہمیں بتایا تھا کہ روشنی صاحب کے لیے اس ویجن کو لے کے ہمارے چیرمین عبدالعزاق ساجد صاحب اس وقت بائیس ممالک میں اپنا نیٹورک قیم کر چکے ہیں اور اس طرح سے ایک کوپریٹیو ٹیم ہے ان کے ساتھ جو کام کر رہی ہے اور پورے پاکستان میں اس وقت اگر میں آپ کو شہڈول بتانا چاہوں تو لینڈی کوتل سے لے کر بلوچستان تک ہمارے شہڈول بن چکا ہے جس کے مطابق یہ ٹیم دن رات میند کرتی ہوئی اور لوگوں کے خدمت کرتی ہوئی اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں اور یہ صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دوسرے کیمپوں کی طرح نہیں ہوتا یہ کیمپ میں ہم بہت ساری ایسی سہولیات ہوتی ہیں جو صرف ہسپیٹلز میں ہوتی ہیں کیمپوں میں نہیں دی جاتی ہیں ہم کیمپوں میں الحمدللہ جن لوگوں کا سفید موتی کا آپریشن ہونا ہوتا ہے ان کے پانچ طرح کے ٹیسٹ کرتے ہیں پانچ طرح کے ٹیسٹ کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان کا یہاں پہ آپریشن ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا بلڈ پریشر اپریٹیٹس بی سی ایڈز اور بلڈ شگر کے ٹیسٹ ہونے کے بعد ایک ٹیسٹ ہوتا ہے بائیومیٹری جس کو عرف عام میں آپ کہیں لینز نمبر جو نکالا جاتا ہے وہ نمبر نکالنے کے بعد ہم اس کا آپریشن یہاں پہ کرتے ہیں اور دوسری بات جو ایک عام بات ہے کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کیمپ کرواتے ہیں کیمپ کروانے کے فوراں بعد وہ دوبارہ اپنے پیشنٹ سے رابطہ نہیں کرتے ہمارا الحمدللہ یہ ایک نیٹورک مجود ہے اور ایک نظام بنایا ہوا ہے جس کے تحت ہم آپریشن کرنے کے بعد ان کو ایک ہونسلنگ بھی کرتے ہیں ان کو ایک مہینے کی عدویات بھی دیتے ہیں اور دوب سے بچنے کے لئے کالے چشمیں بھی دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کو ایک فالو اپ ڈیڑھ دی جاتی ہے اپریشن کے بعد ان کے دو فالو اپ ہوتے ہیں دونوں فالو اپ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کی آنکھ میں کوئی پریشانی ہے یا کوئی خراب ہو رہی ہے کسی وجہ سے تو ان کو بتایا جا سکے بروقت ان کا علاج کیا جا سکے اس کے علاوہ آل مصطفیہ ویل فیر ٹرسٹ جو ہے اپنے ویئن کو آگے لے کر بڑھ رہی ہیں اسی طرح انہوں نے لاہور میں ایک آل مصطفیہ ہی اسپیٹل کے نام سے ایک ہسپیٹل بھی قائم کی ہے اور خواہش ہے ہمارے ڈونرز کے تامن سے ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ پورے پاکستان میں اس کا نیٹورک بچھایا جا سکے تاکہ لوگوں کو روز یہ سہولت مویست راز سکے بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ذلکر نین یاسین منگلہ ویل فیر ٹرسٹ میں ہوتا لکھ ہے میں اپنی طرف سے اور اس علاقہ کی طرف سے جو ہے المصطفیہ ٹرسٹ کا شکریہ دا کرتا ہوں یہ ہمارے درتشیب لے کے آئے وہ تقریباً اوپی ڈی تقریباً چار سو مریضوں کی ابھی تک ہو چکی ہے امید ہے کہ سو دو سو مریض اور آ جائیں گے آپریشنی درکھری ہے ہمارے گھر میں تو المصطفیہ ٹرسٹ جو ہے یہ بہت اچھا کام کر رہی ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو ارترکی عطا فرمائے تو میں یہاں پر علی بھائی کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے انگلینڈ سے المصطفیہ ٹرسٹ کو انگیج کیا اور یہاں پر منگلہ حملیت میں آ رہا ہے ہمارے عبادی میں یہ تشریف لے کے آئے اور ہمارے لوگوں کو یہ صحیح کی سوالت فرام کی اللہ تعالیٰ ان کو عجر عظیم عطا فرمائے تو ہماری یہ جو اپریشن کر رہے ہیں یہ کوئی سیس بھی ہے یہ جو ہے نا بالکل فری اپریشن کر رہے ہیں جو عام آدمی جو یہ اپریشن کراتا ہے اس کا ساتھ ستر ہزار پی خرچہ آتا ہے تو یہ المصطفیہ والے جو ہیں یہ ماشاءاللہ جو ہیں تقریباً چالیس کے قریب اپریشن جو ابھی ہو چکے ہیں شروع ہو جائیں گے ابھی انگیج ہو چکے ہیں لوگ تو اس کے بعد شام تک دیکھتے ہیں اور بھی آئیں گے ڈاکٹر صاحب بھی آئیں گے انشاءاللہ اپریشن ہوں یہ کئی ایسا ہے یہ جو لوگ جان والے ہیں پرچان والے ہیں ان کے فری اور باقی لوگ پیسے لیں گے نہیں ایسا نہیں ہے میرا طلق یہاں منگلہ ایملٹ سے ہے اور یہ ٹیم لاہور سے آئی ہے تو میں اپنی آخرت خراب کروں جھوٹ بولوں لیکن بالکل فری الحمدللہ اور یہ اچھا کام کر رہے ہیں تو کسی کی کوئی یہ معاملہ نہیں ہے کوئی آدمی کسی کے ساتھ ریلیشن ہے کچھ ہیں تو اس کا فری ہو جائے اور دوسرے کے نہیں ایک رپیہ بھی پرچی کا بھی ایک رپیہ نہیں ہے شکریہ شکریہ